دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عرضو کازمی صاحبہ عرضو صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب کے آپ نے انبائٹ کیا میڈم کیا کر رہی ہیں آپ پاکستان میں ایک طرف تو جو عمران خان کی جماعت جو ہے وہ سنے ڈس کوالیفائی ہو رہی ہے وہ انڈیا سے اسرائیل سے امریکہ سے پیسے لیتے رہے ہیں جسے پروہیبٹیڈ فنڈنگ کہتے ہیں ملکہ ویسے پیسے نہیں پروہیبٹیڈ فنڈنگ لیتے رہے ہیں امریکہ کو گالیاں لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں امریک کی ڈالر اچھے ہیں اور وہ ہمیں چاہیے اور تو سنے کہ اب وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ویسے کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورڈ ہمارے حاکمے کو ادارہ فیصلہ کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر وہ ہمارے خلاف کرے تو وہ خراب ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان میں ایک یہ بھی تاثر آ رہا ہے کہ کیونکہ امران خان جو سیاسی معاملات خراب کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اکانومی بھی خراب ہو گئی مطلب جتنا زیادہ امران خان پاور میں آتے ہیں تو ڈالر جو ہے اس کی اوپر چلا جاتا اور رپیہ نیچے گر جاتا ہے ابھی کیونکہ امران خان فارغ ہونے والے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوئے اور رپیہ تاکٹوائے ہوئے یہ بھی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں آپ کیسے سمجھتی ہیں امران خان عوام کو اداروں سے لڑا رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے یہ ہماری بات نہیں سنیں گے ہم ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کیسے دیکھ رہی ہیں امران خان صاحب کی ڈس کوالیفیکیشن اور اداروں کی لڑائی اور یہ خاص کر یہ جو اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے جو الیکشن کمیشن نے امران خان اقلاق فیصلہ دیا اور دیو سی اور دیو ریڈ دس بلکل سار امران خان کے خلاب جب بھی فیصلہ آتا ہے تو وہ کچھ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اداروں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اس سے پہلے گر آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے اسی قسم کا اٹیک کیا تھا وہاں پہ ان لوگوں کے کپڑے اور چلواریں اور وہ سب کچھ سکھ نے ڈال دی تھی تو یہ امران خان کا ایک سٹائل ہے اور وہ اسی سٹائل میں اپسٹ ہو گئے اور جب بھی ان کے خلاب کوئی فیصلہ آتا ہے وہ اسی قسم کا ریاکشن کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ آٹھ سال کے بعد یہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے جس کو فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا تو میرے کہلے سپریم پورٹ کی طرف ساری الیکشن کمیشن کی طرح سے کہا گیا تھا کہ اگر آٹھ سال کے بہت بھی جلد بازی لگ رہی ہے تو پھر یہ کیا چاہ رہے تھے بلکل یہ چیز جو ہے امران خان کے حق میں نہیں جا رہی ہے اور لگ یہی رائے کہ وہ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے اور ان کو سائٹ پہ کر دیا جائے گا جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اگر اس کیس میں اس طرح کا ریزرچ نہیں آنا تھا امران خان کا تو اس کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی جو بار بار روکا جا رہا تھا ان کا کہنا اتفاد میں انہوں نے کہا نہیں جی اگر سات اٹھ سال روکا گیا ہے تو بار بار اپلیکیشنز بھی دی گئی ہیں یہ بھی ریکارڈ پر ہیں کہ امران خان کی طرف سے اپلیکیشنز بھی دی گئی ہیں اور کہا کہ یہ فیصلہ نہ آئے مگر اکبر اسپابر جو یہ کیس لے کر گئے تھے ان کی بڑی ہمت ہے اور انہوں نے بہت بادری کے ساتھ یہ لڑائی لڑی ہے اور ان کے اوپر ہر طرح کے الزامات لگے اور ٹھرٹس بھی گئیں لیکن وہ ہٹے ڈی تو میرا خیال ہے کہ اب ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ امران خان بھی صادق اور امیر نہیں ہے جو وہ دوسروں کو کہتے تھے تو چھوڑی تو ان کی بھی پکڑی گئی ہے اب نہ مانے تو اور بات ہے جیسے ان کے شہباز گل کہہ رہے تھے کہ ہماری جو پارٹی ہے پلکتل پارٹی ہے وہ disqualify نہیں ہو سکتی صرف پیسے واپس لیے جا سکتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہے مگر سننے میں یہی آیا ہے اور کمل دلشاہت جو کہ الیکشن کمیشن میں رہ چکے ہیں کئی بار آپ کے ساتھ ٹاک شوز وغیرہ میں بھی رہے ہوں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ disqualify نہ صرف یہ کہ امران خان ہو سکتے ہیں پارٹی کے میمبرز ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پارٹی کا جو لوگو ہے بی ٹی آئے کا وہ بھی یہ کینسل ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی اس قسم کی بیان لگ سکتی ہے تو ظاہر ہے گبراد میں امران خان کچھ بھی کہیں گے اب کسی اور پر حملہ ہو جائے گا کسی اور ادارے کیا نام لیں گے اور ظاہر ہے کہ جس طرح کی statement وہ دے رہے تھے مسلسل امریکہ کے خلاف تو اس سے امریکہ کہہ رہا ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں برا بھلا بھی کہہ رہا ہوں اور ساتھ ہم سے پیسے بھی چاہیں تو ایم ایف کا بھی آپ کو بتا ہے کہ وہ جو آنی تھی کہ وہ بھی رک گئی اور واقع سارے کاموں میں بھی امریکہ جو تھا وہ ناراض تھا اب وہ ظاہر ہے ان کو یہ کہیں کہ امران خان جو ہے ان کو ذرا سائٹ پہ کریں گے تو اب دیکھ رہے آپ کے ڈالر ریٹ بھی جو ہے وہ نیچے کی طرف گیا ہے اور امید ہے کہ یہ ون نائنٹی یا ون ایٹی تک چلا جائے گا جو کہا جا رہا ہے تو تھوڑا بہت ملک کو سنبھالا جائے گا پیسے بھی آ جائیں گے ایم ایف سے بھی والد بینک سے بھی اور دوسری کنٹری سے بھی تو چاہے کچھ دن کے لیے لیکن اس وقت فوری طور پہ پھر گورنمنٹ کو یا جو لوگ بھی پالیسی میکر ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیسے جانا ہے کہ دوبارہ اس سچویشن میں نہ بزنے